آپ کے علم کی تاریخ میں موجود ہے اور اس کے ساتھ پھر جسم یعنی یہ تو کوئی لاجک کی بات بھی نہیں آتی یعنی پہلے بھی آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی لاش کی بہرمتی نہ ہو حالانکہ پہلے جو انبیاء قتل ہوئے ہیں ان کو آروں سے چیرہ گیا ان کو اور سزائیں دی گئی تو وہ بھی بہرمتی ہوئی تھی تو کیا خصوصیت تھی کہ عردیسہ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو کوئی وجہ تھی اور وہ وجہ قرآن مجید کے متعلق سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ تھے وہ ان کو اس لیے اٹھا لیا گیا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے واپس آنے کا کوئی تصور نہیں حالانکہ متواتر روایات موجود ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ تیسہ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور سارا وہ پس منظر واضح کیا گیا ہے کہ کب آئیں گے اور کیا صورتحال ہوگی تو یہ بھی آپ کی حدیث کی بھی مخالفت نظر آتی ہے اور قرآن مجید کی بھی مخالفت نظر آتی ہے یہ ذرا تفصیل طلب بسلہ ہے اور مجھے شاید کچھ توضیح کرنی پڑے گی اس کی ایک تو یہ چیز کہ میں اس میں بلکل ہی منفرد ہوں ایسا بھی نہیں اس سے پہلے بھی اکہ دکہ اہل علم یہ بات کہتے رہے ہیں خود ہمارے ہاں اللہمہ اقبال نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کی ہے بلکہ بہت ازان کے ساتھ اور اسرار کے ساتھ بیان کی ہے مولانا امیداللہ سندھی نے بیان کی ہے اور بعض لوگ بھی بیان کرتے رہے ہیں تاہم اگر فرض کر لیے پہلی باری یہ بات کہی جا رہی ہو دیکھنا چاہیے دلیل کیا ہے اس کی میرے نزدیک قرآن مجید نے ان کے باملے میں پوری تدریج کے ساتھ ایک ایک مرحلے کو بیان کرتی ہے سبان کا سادہ حصول یہ ہے کہ اگر ایک بات ایک جگہ اجمال میں کہی گئی ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے تو تفصیل کو اجمال کی روشنی میں نہیں سمجھا جائے گا اجمال کو تفصیل کی روشنی میں سمجھا جائے گا یہ ایک مسلمہ حصول ہے بل رفع اللہ علیہ اجمال ہے تفصیل کیا ہے وہ جو سورہ علی عمران میں ہے انی متوفق ورافعو کا علیہ ومطاہرو کا من اللذین کفرو وجائل اللذین نرطبو کا فوق اللذین کفرو الہ یوم القیامہ اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کیا بیان کیا گیا ہے انی متوفق میں تجھے وفاد دوں گا جو وفاد کے معنی ہوتے ہیں وہی میں نے بیان کر دی ہے معروف مانے بلسان نربین مبین کوئی اپنی طرف سے کوئی تعویل بھی نہیں کی انی متوفق یعنی اس میں جو لوگ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں وہ تعویلات کر رہے ہیں میں تو سری لفظ جیسے بیان ہوئے ویسی ترجمہ کر رہا ہوں انی متوفق میں تو جو وفاد دوں گا ورافعو کا علیہ وفاد کا ترجمہ تو قرآن مجھے کے بعض آیات میں وفاد نہیں ہے موت نہیں ہوا کرینا چاہیے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لفظ بھی انتقال اب جب میں بولتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس میں انتقال ان کا لاہور سے ملتان ہو گیا ہے اس کے لئے کرینا چاہیے ہوتا ہے جہاں کرینا ہوگا مہا ظاہر ہے کہ لفظ اپنے معنی سے ہٹ جائے گا لیکن جب کرینا نہیں ہوگا کوئی کرینا باہر سے نہیں آتا اس کو کلام کے اندر سے ہونا چاہیے تو وہاں اس کو سری معنی میں لیا جائے گا تو انی متوفق کہ میں وہی ترجمہ کرتا ہوں کہ جو اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے کوئی چیز موجود نہ ہو اور آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ بھی کریں گے میں تجھے وفات دوں گا جب وفات کے بعد کہا جائے کہ اٹھانے جاؤں گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وفات کے بعد ہی اٹھانے جانے پر اس کا حمل کیا جائے گا یہ میں نے واضح کر دیا کہ رافیو کا علیہ کے الفاظ بلندی درجات کے لئے استعمال نہیں ہو سکتے پھر علاقہ صلح نہیں آنا چاہیے تھا جب یہ آ گیا ہے تو اٹھانے ہی ہے یہ بالکل ایسے ہے والد صاحب کی وفات ہو گئی اب ان کو اٹھا لے گئے ہیں کس کو اٹھا لے گئے ہیں ظاہر ہے کہ میت اٹھا کے لے گئے ہیں جنادہ اٹھا کے لے گئے ہیں تو جب وفات کے بعد آپ یہ لفظ بولیں گے تو آپ سے آپ اس کی تخصیص ہو جائے گی میں نے بھی اس معنی میں لیا ہے متاہروں کا من اللذین کفرو نجات کے معنی میں ہے یعنی ان منکروں سے تجھے نجات دوں گا یہ ان کی وفات کے بارے میں میرا نکتہ نظر ہے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جو میرے اس نکتہ نظر کے خلاف تو اس لیے اس میں تو حدیث کا حوارہ دے نہیں چاہیے علماء کی آرہاں ہیں انہوں نے ایک خاص رائے قائم کی ہے وہ تعویلات ہیں جو وہ کر رہے ہیں تو اصل میں تو جواب ان کو دینا چاہیے کہ تعویلات کیسے کر رہے ہیں یعنی میری تو بات بالکل سادہ بہت سیدھی جیسے قرآن نے بیان کیا ہے میں نے سادگی سے اس کا ترجمہ کر دی ہے میں اس کی کوئی تعویل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ پہلا آپ کا مقدمہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے دوبارہ آنے کے بارے میں روایات یقیناً ہیں میں نے وہ روایات بیان کر دی ہیں اپنی کتاب میں اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ سوالات اٹھائیں ہیں روایات کے بارے میں مسلمہ اصول ہے کہ جب سند کے لحاظ سے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے راوی سکھاں ہیں جب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی سند متصل ہے اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حفظ و اتقان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جاتا ہے اگرچہ ان معاملات میں بھی بہت سے محققین نے سوالات اٹھا دیئے ہیں اور ان سوالات کا بھی کوئی طویل نشست تو میں ذکر کر سکتا ہوں بتا سکتا ہوں کہ کیا کیا سوالات انہوں نے اٹھا دیئے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے بال لیجئے کہ سند کے لحاظ سے کوئی سوال نہیں آگے پھر محدثینی کا قائم کردہ اصول اور بلکل ٹھیک ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کسی روایت میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ اب قرآن اس کو قبول کرتا ہے تو میں نے قرآن کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے ہیں اور جو لفظ استعمال کیا ہے وہ میری کتاب میزان کو نکال کے دیکھ لیں وہ یہ ہے کہ جب میں قرآن مجید کی روشنی میں ان کو دیکھتا ہوں وہ بتا دیئے ہیں میں نے چیزیں ساری کی ساری اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا عیدہ کر دوں گا اور یہ کہایا کہ اس کے بعد میرے نزدیک یہ روایت محل نظر ہے محل نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے ان کے اوپر دوبارہ غور کرنا چاہیے تو یہ علم کی دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں اس لیے اس میں کیا چیز ہے جو قابل اعتراض